کہا ہندوستان میں ستر ورش میں دلیتوں اور آدیواسیوں کے عدکاروں پر سب سے بڑا سب سے بڑا پرہار شاید سپریم کورٹ کے اس نرنے کے ساتھ ہوا ہے جس میں موڈی سرکار کی پرچکش اور پروکش سہمتی ہے یہ نرنے کل آیا ہے اور اس نرنے میں صاف طور سے یہ کہا کہ وہ قانون جو کانگریس پارٹی اور سورگی شریع راجیب گاندھی نے بنایا تھا سیڈیول کاسٹ ان سیڈیول ٹرائب پریونشن آف ایٹرو سٹیز ایکٹ نائنٹین ایٹی نائن اب اس کے لگ بگ سارے پراہدانوں اور گلتوں اور آدیواسیوں کی سرکشہ کو ختم کر دیا گیا دو چوکانے والی بات اس میں ہیں پہلا مہاراشتر سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی مہاراشتر سرکار اس میں پارٹی تھی انہوں نے جانبوچ کر ایک ساجش کے تحت اس کیس کی پیروائی نہیں کی اور یہ شریعنتر یہیں ختم نہیں ہو جاتا سپریم کورٹ نے باقایدہ موڈی سرکار کی رائے مانگی انہوں نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس اس ان کا دلت اور آدیواسی ویرودی چہرہ بار بار اوجاگر ہوا ہے اس نرنے کے مادیم سے اب یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی دلت یا آدیواسی مقدمہ درج کروائیں گے تو گرفتاری نہیں ہو پائے گی پر ایسا قانون میں نہیں لکھا مقدمہ اگر درج کروانا ہے اور ایکیوزڈ اگر پبلک سرونٹ ہے تو اپوائنٹنگ آثورٹی کی پرمیشن لی جائے گی جو کبھی آئے گی نہیں اور کبھی کسی گریب کو نیائے ملے گا ہی نہیں اور اگر وہ پبلک سرونٹ نہیں ہے تو جھلا کے سینئر سپر انڈینڈنٹ او پولیس ریزنز ریکارڈ کریں گے کہ اس دلت یا آدیواسی گریب کی بات سچی کیوں ہے اور وہ جو ریزنز ریکارڈ ہوں گے وہ اس دوشی ویختی کو یا ایکیوزڈ ویختی کو بتائے جائیں گے اور اتنا بات یہیں ختم نہیں ہوئی اس کے بعد جب میجیسٹریٹ کو بھی یہ سارے ریزنز بتائے جائیں گے اور میجیسٹریٹ کو لگا کہ پھر بھی سب گلت ہے تو وہ اپنے آپ بغیر درخواست کے ہی زمانت پر چھوڑ دے گا اور مقدمہ درج کرنے سے پہلے بھی ایک پہلے انویسٹریگیشن بھی کرنا آنیواریہ ہوگا کیا موڈی سرکار جانتی ہے کہ اس دیش میں موڈی جی کے چلتے ان کی سرکار کے چلتے سب سے زیادہ دلتوں پر اتیچاچار ہو رہا ہے کیول جو تاجے آکڑے ہیں نیشنل کرائیمز ریکارڈ بیورو کے اس کے مطابق اگر اب وہی آپ دیکھ لیں تو ہر بارہ منٹ میں ایک دلت پر اس دیش میں اتیچاچار ہوتا ہے دو ہزار سولہ سترہ کی جو آکڑہ آیا ہے چالیس ہزار آٹھ سو گیارہ مقدمے دلتوں پر اتیڑن کے اس دیش کے اندر درج ہوتے پرنتو موڈی جی کے چلتے موڈی جی کی سرکار کے چلتے صحیح بات یہ ہے کہ سیڈیول کاسٹ کے خلاف کرائیم میں لگ بگ ساڑھے پانچ پرتیشت اور سیڈیول ٹرائب آدیواسیوں کے خلاف لگ بگ چار پوائنٹ سات پرتیشت بڑھوتری ہوئی ہے پر سجا کسی کو نہیں مل رہی اگر سو میں سے اگر سو میں سے پچیس آدمیوں کو پچیس پرسنٹ کیس ہی دلت ات پیڑن کے ان میں سجا ہو پا رہی ہے یہ سرکار کے آکڑے کہتے ہیں اور بیس پرتیشت آدیواسی ات پیڑن کے مقدموں میں سجا ہوتی ہے ہم ہر روز دیکھتے ہیں روحیت ویمولا کو اس لیے آتم ہتیا کرنی پڑتی ہے کہ موڈی سرکار کے منطری اس دلت نوجوان کو مضبور کرتے ہیں آتم ہتیا کے فندہ چومنے کے لیے ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ڈیلٹا میگوال ہو یا اونہ کے ات پیڑت دلت ہو یا سارنپور کے ہمارے دلت بھائی ہوں ان کا ات پیڑن کیسے ہو رہا ہے اور موڈی جی کے مکھے منطری تو آدیتناس جی تو دلت بھائیوں کو سابون سے نہلا کر اور ان پر اتر چھڑکوا کر پھر ملتے ہیں اور یدور اپا جی تو دلت کے گھر میں جاتے ہیں اور کھانا پانچ تارہ ہوتیل سے منگوا کر کھاتے ہیں کیونکہ رس ایس اور بی جے پی کی دلت اور گریب ویرودھی مان سکتا ہے پرشن یہ ہے جیسا آدھڑی آنن شرمہ جی نے سندیا صاحب نے کہا موڈی جی چھپ کیوں ہیں اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کے دلت اور آدیواسی نیتاؤں کو ساپ سون گیا ہے کیا وہ سارے کے سارے چھپ کیوں ہیں اس دیش کے گریبوں دلتوں آدیواسیوں کا آدھکار چھینہ جا رہا ہے ان کے سممان اور سوابیمان پر اتکرمن کیا جا رہا ہے موڈی سرکار کر کیا رہی ہے کیا اس کے لیے وہ سیدھے دوشی نہیں اور صحیح کہا آپ نے اسی ایسٹی سب پلین جو جادو کمیٹی کی ریکمنڈیشن کو پچھلی کانگریس سرکار نے مانا تھا پہلا نرنے موڈی جی نے کیا کہ اسی ایسٹی سب پلین کو ختم کر دیا جائے گا اور اسی کے چلتے یہ ہوا کہ اس سال اگر آپ اسی ایسٹی سب پلین کا ڈیٹا دیکھیں گے تو لگ بگ دھائی پرتیشت پیسہ دیش کا سو میس سے ماتر دھائی پرتیشت پیسہ گریبوں کے فائدے کے لیے دیا گیا کیونکہ کانگریس نے جو کیا تھا اسے ختم کر دیا گیا اور ایک ایک اگر آپ سکیم دیکھیں یہاں تک کی جو دلیتوں کے فائدے کی سکیم تھی انہیں بھی دوہزار سولہ سترہ میں دو سو چورانوے سے کم کر کے سترہ اٹھارہ میں دو سو چھپن کر دیا گیا بیالیس دلیت ویلفیر سکیمز کو پر تالہ لگا دیا گیا جو نوکریہ تھی دلیت کی جو سرکاری نوکریہ ملتی تھی ان میں اکیانوے پرتیشت موڈی جی کے چلتے کمی آئی ہے اکیانوے پرتیشت کم دلیت بھائیوں کو نوکریہ ملتی ہے سچائی یہ ہے ہماری یہ مانگ ہے بھارتی راشتری کانگریس کی کانگریس ادھکش نے اس پر چنتہ جاہر کی ہے کہ یہ قانون جو دلیت اور آدیواسیوں کے سرکشن کا قانون ہے ان کے سوابیمان کی لڑائی کا قانون ہے اس قانون کو کسی پرکار سے ڈائیلیوشن بھارتی راشتری کانگریس کو قداپی منظور نہیں سرکار کو اپنی گلتی جو جان بوجھ کر ایک شڑیانتر کے تحت انہوں نے کی موڈی سرکار نے کم سے کم اب صدھار لیں ورنہ جب اس دیش کا گریب اٹھے گا تو دیش کا سہانسن ہی لے گا اور پھر موڈی جی ستہ سی نہیں رہ پائیں گے ضرورت پڑے تو سنسد میں شنشودھن لے کر آئیں ضرورت پڑے تو دوبارہ سے سپریم کورٹ میں ریویو اپلیکیشن فائل کریں پرنتو دلیتوں کے ادھکاروں کو کمزور کرنے کا موڈی سرکار کا شڑیانتر ہمیں قداپی منظور نہیں دیکھئے آخر میں کون سے تتھے اجتم نیال لے کے سامنے رکھے گئی یہ مہتو پورن ہے میں نے اسی لیے سب سے پہلے سپریم کورٹ کے آدیش کے پیج دو کی پہلی لائن آپ کو پڑھ کر بتائی جب ماننی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اٹرنی جنرل آف انڈیا آئے تو کیا پردان منطری جی کو یہ معلوم نہیں تھا کیا شوشل جسٹس منطرالے کو یہ معلوم نہیں تھا کیا پردان منطری کاریالے سو رہا تھا کیا اٹرنی جنرل آف انڈیا سو رہے تھے کیا قانون منطری سوئے پڑے تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے نوٹس دیا گیا ہے یا اس طرح سے ڈائیلوٹ کرنے کے لیے نوٹیس دیا گیا کہ وہ ختم ہی ہو جائے اٹرنی جنرل آف انڈیا کانگریس نیتاؤں کے خلاف سولیسٹر جنرل آف انڈیا کوئی اتنی فرصت تو ہے کانگریس نیتاؤں کے خلاف ٹرائل کوٹ جائے پرنگتو دیش کے سب سے گریب دلیت اور آدیواسی بھائیوں کے ادھکاروں کے سرکشن کی لڑائی کوئی ایک شڑینتر کے تحت موڈی سرکار نے پیروائی نہیں کی دلیت اور آدیواسی بھروڈی مان سکتا سکر موڈی پر ایک شکر موڈی سکتا موڈی سکتا موڈی سکتا موڈی سکتا موڈی سکتا لست let that be the last question and let me answer that every law is prone to misuse but should you abolish those laws even there can be a false murder case are all murder cases correct are all attempt to murder cases correct are even all rape cases many rape cases do not fructify should we abolish the rape and murder law because they can possibly be abused can a possible abuse of a law be a ground for abolition of a law then there will be no law there will be lawlessness in this country and that's why we have an investigation agency we have criminal procedure code and it is important that the investigating agency must look at every single case and decide on the facts and evidence of that case whether the case registered by the complainant is correct or not why have discriminatory treatment vis-a-vis the Dalits and Adivasis only so if you can see then you will give up you will be able to get yes so if you are so I can see you you will have a you 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 have a subjective opinion I am I will give you this is why our Prajat Antra رائے رکھنے کے لیے ہاں آیا ہو اور میرے دل کی رائے یہ ہے کہ آپ ایک وشیش کمیونٹی کے لیے یا ایک وشیش سماج کے لیے کیول دلیت اور آدیواسی ہی جھوٹے مقدمے درج کرواتے ہیں اس دیش میں کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے اور باقی سب کے مقدمے سچے ہیں اگر گریب یا دلیت یا آدیواسی مقدمہ درج کروائے پرتارنا کا تو وہ سب جھوٹے ہیں ان کے لیے ایک ماپ دند ہوگا اور پورے دیش کے اپرادھک ماملوں کے لیے ایک اور ماپ دند ہوگا کیا یہ صحیح ہے کیول یہ بات ہم نے اس دیش کی جنتہ اور اس دیش کی سرکار کے سمکش رکھی ہے جو خود دوشی ہے دلیت اور آدیواسی مان سکتا کے لیے دھنے بات